دوستوں ہماری دنیا پراکرتک خوبصورتی سے بھری ہوئی ہے اس کے کچھ بھاگ میں بڑے بڑے ریت کے میدان ہیں تو کہیں برفیلی چوٹیاں تو کہیں ایمیزون جیسے بڑے بڑے جنگل جو وشال ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت بھی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایمیزون کی گہرائیوں میں اور جانتے ہیں اس سے جڑی کچھ روچک باتیں ایمیزون رین فورش دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ساؤتھ امریکہ میں فیلا ہوا یہ جنگل اتنا وشال ہے کہ یہ نو دیسوں تک فیلا ہوا ہے اس کا دھکتر بھاگ برازیل میں ہے جو کل جنگل کا قریب ساٹھ پرتیسط تک ہے اپنیشی وشالتہ کے قارن یہ جنگل دنیا بھر کے جیوہوں کے لیے اوکسیجن کا ایک پرمک شروط ہے یہ دنیا بھر کے اوکسیجن کا بیس پرتیسط حقصہ اکیلے ہی اتبادت کرتا ہے یہ ورشاون قریب پچپن لاکھ ور کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اوکسیجن کا ایک پرمک شروط ہونے کے ساتھ ہی یہ جنگل اپنے پراکرتک سندرتہ اور عجیب رہشوں کے لیے جادہ جانا جاتا ہے یہ جنگل دنیا بھر کے کئی مہتپونڈ اور شدی جانوروں کی پرجاتیاں کیڑے مکوڑے تتہ پکشیوں سے بھرا ہوا ہے یہ دنیا بھر کے پریان ورن کو سنتولد کرنے کا کارے کرتا ہے دنیا بھر کے کئی مہتپونڈ پودے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے وہ اسی ورساون میں پائے جاتے ہیں اس جنگل میں قریب پچاس ہزار پرجاتیوں کے پیڑ پودے تتہ پچیس لاکھ سے زیادہ پرجاتی کے کیڑے پائے جاتے ہیں یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی کا قریب ایک پرتیصد بھاگ ہی یہاں کی دھرتی پر پہنچ پاتا ہے جنگل کے ساتھ ساتھ ایمیزون ریور جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے وہ بھی اسی ورساون کا بھاگ ہے ایمیزون کے جنگل کی طرح ایمیزون ندی بھی وشال اور رہشمائی ہے کئی سارے جلی پودے اور جلی چند تو اسی ندی میں رہتے ہیں آج ایمیزون کی کئی ساری جنجاتیاں سہروں میں رہتی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی پرجاتیاں ہیں جو سہروں کی بھیڑ بھار سے دور ان گھنے جنگلوں میں رہتی ہیں یہ پرجاتیاں بہت ہی پراشین ہیں اور آج بھی اپنا جیون پرانے طور طریقے سے بیتیت کرتی ہیں یہ اپنے جیون یاپن کے لیے اسی جنگل پر نیر پر ہیں لیکن دھرتی کا دل کہہ جانے والا یہ جنگل آج خطرے میں ہے پردوشن، ونو کی کٹائی، گلوبل وارمنگ جنگل کو دھیرے دھیرے ختم کرتے جا رہے ہیں سوچئے اگر یہ جنگل ختم ہو جائے تو پوری مانو جاتی کو کتنا نقصان ہوگا پوری دنیا کا 20% آکسیجن اکیلے پروڈیوش کرنے والا یہ جنگل دنیا بھر کے پریان ورن کو سنتولد کرتا ہے یہ جنگل بائیو ڈائیورسٹی سے بھرا ہوا ہے کئی سارے عجیب وگری پرانے اس جنگل کا حصہ ہے جو اسی جنگل پر نر بھر ہیں جنگل ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ پرجاتیاں بلوپت ہو جائیں گی کئی ساری آدیویاسی جنجاتیاں جو اسی جنگل پر نر بھر ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس کا مول لے چکانا ہوگا ہر روچ کئی اکڑ جنگل کاٹے جا رہے ہیں ندیا دوسیت ہو رہی ہیں واتا ورنڈ پردوسیت ہو رہا ہے ایک اچھی لائف جینے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کے لئے ایک برے کل کا نرمان کر رہے ہیں تو ایمزون جنگل کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں میں کمنٹ کے ماتم سے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد